بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج میری کچن میں بن رہے تھے آلو آلو کی بھاجی وہ بھی ہرے مسالے کی جس میں میں نے لال مرچ جرہ سے بھی یوز نہیں کری ہماری ہیں یہ بڑی شوق سے کھائی جاتی ہے پراتھے اور روٹی کے ساتھ تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں انتہائی ایسی ریزیپی ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے مجھے ضرورت ہے 1 ٹی سپون سالٹ آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے لے لی جگہ 1.5 ٹی سپون حلدی اور تقریباً 7 سے 8 مرچ میں نے ثابت لال مرچ لی ہے اور ہری مرچیں میں نے 8 سے 10 عدد لی ہے دو درمیانی سا اس کی پیاز ہیں جن کو بارک بارک میں نے کٹ لیا ہے اور 1.5 کجی میرے پاس آلو ہے جس کو میں نے اس چھے پ میں کٹ لیا ہے اب آپ ایک پتیلی میں آئل لیں تقریباً ہاف کب آپ اس میں آئل ڈالیں آئل ڈالنے کے بعد جب تیل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو آپ اس میں ثابت لال مرچ ڈال دیجئے پہلے ثابت لال مرچ کو تیل میں تھوڑا سا فرائی کرنا ہے جب یہ ہلکا سا فرائی ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم لوگ اس میں پیاز ڈال دیں گے یہ بہت جھٹ پٹ اور بہت ایزی طریقے سے بنتی ہے اس میں بہت زیادہ انگریڈینس یوز نہیں ہوتے بہت آسان ہوتی ہے یہ بنانا اور بہت اچھی اور بہت مزیدار بنتی ہے آلو کی بھجی اب یہ میں نے ایک دو منٹ کے لیے ثابت لال مرچ کو تیل میں فرائی کرنا اور پھر اس کے بعد میں نے جو پیاز کٹ کے رکھی تھی یہ پیاز اس میں ڈال دی پیاز ہمیں لال نہیں کرنا ہے صرف اور صرف اس کے کنارے جو ہے وہ ہمیں ہلکی سے لال کرنے ہیں پوری پیاز کو بلکل فرائی نہیں کرنا ایک سے دو منٹ لگیں گے گرم آئل میں اس کو فرائی ہونے میں پیاز کا کلر نہیں بدلنا چاہیے پیاز کا کلر اگر چینج ہو گیا ہے تو سمجھ دیجئے آلو کی جو بھاجی ہم تیار کر رہے ہیں جو بجیاں ہم تیار کر رہے ہیں وہ بلکل ریڈ کلر کی تیار ہوگی ہمیں پیاز کو جو ہے وہ بلکل ہی ہلکا سا جو ہے وہ بسیف کنارے کی حد تک تیار کرنا ہے پھر میں نے اس میں ڈالی ہے ہاف ٹی اسپون کلونجی ہاف ٹی اسپون اس میں می نے کلونجی ڈالی ہے ا transient ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ڈالیئے نہیں پسند تو نہیں ڈالیئے اب اس کے بعد اس میں آلو ڈال دیں گے آلو ڈالنے کے بعد اس میں جو ہم نے ہری مرچی کاٹ کر رکھی ہیں وہ ہری مرچی اس میں ڈال دیں گے حلدی ڈال دیجئے half teaspoon آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے وہ سالٹ اور ہری مرچے یوز کر لیجئے گا جتنی آپ کو required ہو میں نے 8 سے 10 ہری مرچے لی ہے اور 1 teaspoon salt لیا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیے پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے سارے مسالے کو آلووں کو اوپر نیچے کر لیجئے اس کے بعد آپ پتیلی کو کور کر کے رکھ دیجئے آنج بلکل سلو کر لیں تاکہ آلو اسی پانی میں گل جائیں اس کو بننے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا میکسیمم 10 منٹ لگتے ہیں تیار ہونے میں اس ڈش کو بہت کوئی ریسپی ہے جھٹ پر تیار ہو جاتے ہیں یہ لیجئے آلو کی باجی یا بجیا تیار ہو چکی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل وہی سٹائل ہوتا ہے جو بزار میں ملتا ہے پوریوں کے ساتھ حلوہ پوری کے ساتھ وہ لوگ تھوڑا سا میش کر دیتے ہیں ہم لوگ میش نہیں کرتے آلووں کو وہ لوگ اتنا گلا لیتے ہیں کہ بلکل اس کا جو ہے وہ پیسٹ بنا دیتے ہیں کچھ آلووں کا اور کچھ کو ثابت چھوڑ دیتے ہیں مجھے وہ ذرا اتنا اچھا نہیں لگتا تو میں ثابت ثابت آلو کی اس میں ہی اس کو تیار کر لیتی ہوں اب اس کو گانش کر لیجئے آپ اوپر سے ہرے دھنی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خدا خوبصورت لگ رہا ہے کلر کمبینیشن کتنا اچھا آتا ہے اس میں لال مرچ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بلکل یلو حلدی اور ہری مرچ کی وجہ سے یہ بلکل ہرے ہرے سے آلو تیار ہوتے ہیں اس کو آپ روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ اچار کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کیجئے بہت اچھی اور بہت مزیدار ریسیپی ہے اس کو ضرور پرائی کیجئے گا اگر اچھی لگے تو مجھے لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولیں اللہ حافظ